ہمارے چینل پارک ٹائم کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں آپ کو اپ ڈیٹس ملتی رہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین بھارت نے چین سے برائے راست معافی مانگ لی بھارت نے کہا ہے کہ آئندہ ہم ایسی غلطی نہیں کریں گے ہمارے فوجی بھی چین کے تہہ شدہ علاقوں اور لائن آف کنٹرول میں مداخلت نہیں کریں گے جی ہاں ناظرین بھارت نے چین سے برائے راست معافی مانگ لی بھارت اور چین کے درمیان جاری حالیہ تنازع پر بات کرتے ہوئے تجزیہ نگار ساور شاکر کے جانب سے یوٹیوب ویڈیو میں دعویٰ کیا ہے کہ بھارت نے چین کے ہاتھوں شکست کے بعد اب برائے راست معافی مانگ لی ہے تجزیہ نگار کا کہنا تھا کہ بھارت نے کہا ہے کہ آئندہ ہم ایسی غلطی نہیں کریں گے ہمارے فوجی بھی چین کے تہشدہ علاقوں میں مداخلت نہیں کریں گے بھارت کی جانب سے موقف اپنایا گیا ہے کہ اب وہ ان علاقوں میں مداخلت نہیں کریں گے جنہیں چین نے اپنا حصہ قرار دے دیا ہے اس کے علاوہ سابر شاکر نے مزید انکشاف کیا ہے کہ بھارت نے اس معافی کی یقین دہانی روس کے ذریعے کروائی ہے لیکن معافی برائے راست مانگی ہے حیال رے کے اس سے پہلے چین نے پہلی مرتبہ وادیہ گلوان کا دعوے دار ہونے کا اعلان کر دیا ہے اس حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے ترجمان چینی وزارت حرجہ کی جانب سے جاری کردہ بیان میں بتایا گیا ہے کہ وادیہ گلوان چین کی طرف واقعہ ہے اپرل سے بھارت نے یہاں اپنی مرضی سے سرکیں اور پل بنانا شروع کر دیا تھے احتجاج بھی جمع کروایا لیکن ایلو سی پر بھارت کی اشتیال انگیزی مزید بھر گئی تھی ان کی جانب سے مزید بتایا گیا ہے کہ افواج چین اس علاقے میں بہت عرصے سے ڈیوڈی دے رہی ہے بھارت کی جانب سے ہمیشہ اشتیال انگیزی ہی پھلائے گئی ہے تاہم اس حوالے سے بھارت کی جانب سے ابھی تک کسی قسم کا کوئی موقف سامنے نہیں آیا ہے جس کے بعد یہ تاثر پایا جا رہا ہے کہ شاید بھارت نے چین کے آگے ہار مان لی ہے ترجمان نے حالیہ چین اور بھارت کے درمیان ہونے والے تنازع کی تفصیلات بھی جاری کی ہیں جس میں ان کا کہنا تھا کہ چھے مئی کی صبح بھارتی فوج کے کچھ لوگوں نے مداحلت کی جس کے بعد وہ چینی حدود میں داہل ہو گئے ان کی مداحلت کے بعد افواج چین ان کے حلاف ایکشن لینے پر مجبور ہو گئی تھی جس کی وجہ سے پوری دنیا نے چین اور بھارت کے درمیان جھرب دیکھی یاد رہے کہ پندرہ اور سونہ جون کی شب چینی فوجوں سے تصادم میں چالیس بھارتی فوجی خلاق ہو گئے تھے اس واقعے کے بعد یہ انکشاف بھی ہوا تھا کہ چینی فوجیوں نے بھارت کے کئی فوجی قید کر لیا ہیں جن میں دو سینئر افسران بھی شامل ہیں اس حبر کو لے کر اپنے قیمتی رائے کا اظہار نیچے کمنٹس میں ضرور کریے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں آپ کو لیٹرس اپ ڈیٹس ملتی رہیں گی